ایک واقعہ جس پتہ ایران میں ایک مشہور و معروف خطیب ہیں اور اسفہان سے ان کا تعلق ہے آگائے شیخ مہندی دانشمند وہ بہتی کھڑے آدمیوں میں سے نصیت بھی کرتے ہیں اور سیاسی موضوعات میں بھی اعتراض بھی کرتے ہیں تو انہوں نے ان کے پاس نوجوان ان کے بہت عاشق ہیں اور بہت حسی مزاق والے بھی ہیں اور ان کی محفلوں میں اکثر نوجوان ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تقریباً تیس سال کے قریب ایک جوان آیا اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دے دینا تو انہوں نے کہا لکھ کے نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اس سے جانبوجھ کے کہا کہ دیکھو جو لکھ نہیں سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا تم لکھو لکھ کے دو پھر بات بھی کریں انہوں نے کہا میں عام طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ لکھ کے دیں بقول ان کے لکھنے کے ذریعے سے انسان کے جو حیالات پراکندہ ہوتے ہیں نا وہ سیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ان کی تربیت کا ہوئے کہ نا لکھ کے دو مختصر لکھو صاف لکھ کے دو پھر بات میں بات بھی کرے کہلے کہ اس نے دیا مجھے لکھ کے اگلے دن وہ میں گھر لے آیا اور لانے کے بعد جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا رہے اس کو تو میں نھونڈ رہا تھا کہتنے اگلے دن جب میں گیا وہ مجھ سے ملا تو انہوں نے کہا میں نے نھونڈ رہا تھا اب مجھے بتاؤ سب کیا ہے مام با یعنی یہ بات ان تک پہنچی تھی ایک نوجوانی اب یہ نوجوان کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ کتنے میرے برے کام تھے یہ سمجھ لیں میں نے ماں کو بھی مارا تھا باپ کو بھی مارا تھا اب ظاہر اس سے برا کیا کام ہو سکتا ہمارے عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں شراب اور نہ یہ کام سب سے برا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو دینداروں میں ظلم نارمل ہو گیا ہے دینداروں میں ظلم سے کیا مراد یعنی اگر ایک آدمی نمازی ہے لوگوں کی بیزتی کر رہا ہے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اس کو اور جب ہم شرابی کو دیکھتے ہیں تو کس کو برا کہتے ہیں شرابی کو لیکن اصل پر کون برا ہے پرس کریں ایک شرابی ہے جو ظلم نہیں کرتا لیکن شراب بری بات ہے سور کا گوش بری بات ہے حرام کھانا بری بات ہے سارے حرام بچنا چاہیے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو نمازی ہو اور بتمیز ہو اور ظالم ہو ایک آدمی شرابی ہو سور کا گوش کھاتا ہو لیکن توہین نہ کرتا ہو لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو دونوں برے ہیں دونوں مومن نہیں ہیں لیکن زیادہ برا کون ہے ہمارے معاشرے میں نمازی کو گرین سگنل دیا جاتا ہے آل لائن کے لیے اسی وجہ سے کیا ہے پاکستان حج میں دوسرے نمبر پر ہے اور کرپشن میں بھی اوپر ہے لیکن عدالت اور دیانت اور شرافت کے عدبار سے جو نمبر آتا ہے تو ون سیونٹی سمتنگ آتا ہے تو سوچنا چاہیئے کہ مثلا اتنے حاجیوں کے بعد یہ اتنی شرافت میں کمی کیوں ہے وجہ یہ ہے یہ جو پرسنل عبادات ہیں ان کو ہمارے ہاں ایسے ایکسپوس کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے کہ پھر میں اس سے ملا اس نے کہا کہ میں نے بدترین گناہ کی ہیں ماں کو بھی مارا ہے باپ کو بھی مارا ہے ہم دوستوں نے ایک جگہ لی بھی تھی اور گفتگو سے لگتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے کہ ہمارے ہیں پاکستان میں فارم ہاؤس وغیرہ کی چیزیں ہیں اسی قسم کی وہ جگہ تھی کیا تھی کہ جہاں پر دوست جو ہے جمع ہو جاتے تھے اور گناہوں کی محفل اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں ماں باپ دیندار قسم کے تھے تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن شب آشور جو ہے ہم نے چاہا کہ سب جمع ہوں کچھ کریں تو سارے دوست غائب ہوں گے جس کو بھی کہوں تو وہ کہہ کہ نہیں آج میں نہیں آنگا آج تو مجلس ہے اور شب آشور ہے اب یہاں پر ایک چیز کی جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ جو سو کال دیندار ہوتے ہیں ان کا عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایک اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کچھ بھی نہ اچھا کرے ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی میں فرض کریں کوئی ایک آدمی سارے سال شراب پیتا ہے ایک آشور کے دن نہیں پیتا فرض کریں یہ آئیڈیل ہے نا آئیڈیل نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس میں ایک ایمان باقی ہے ہم کیا اعتراض کریں گے کیا فائدہ ہے ایک دن تم نہیں پیتے نا فائدہ ہے ایک دن نہیں پی رہا یہ جو فائدہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بھی امام حسین کے احترام باقی ہے اس احترام کو ہم کو ملٹیپلائے کرنا ہے اس ایک دن سے لے کے تین سو پینسٹھ دن پہ لے جانا ہے نہ کہ تین سو پچھپن دن بھی ہم کیا بھی بھی پی لو اور تین سو چونسٹھ دن بھی پی لو ایک دن نہیں پیتے تو اس دن بھی پی لو عام طور پر جھنجلا کے لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جس کو بھی بلایا اس نے کہا کہ نہیں آج تو نہیں آئیں گے کہتا ہے میں نے گاڑی لی ایسی نکل گیا باہر اب ایران میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو اچھا ہے کمانے کے عدبار سے کہ کوئی بھی گاڑی جا رہی ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں اگر اس نے ایسی بٹھا لیا تو بٹھا لیا ورنہ قرائے لے رہے تھے اور عموماً لوگ یہی کام کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے اپنا ان کا قرائے پورا ہو جاتا ہے تو ایک لڑکی نے ہاتھ دیا وہ بیٹھ گئی اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک دم سے یہ لے گیا اسی جگہ پر اور یہ لڑکی جو تھی بیچاری اٹھارہ بیس سال کی یہ گھبرا گئی اور ظاہر ہے کہ نہیں بول پائی گھبرانے لگی کچھ لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس نے یہی کہا کہ تمہیں مواسطہ دیتی ہوں میں سید ہوں اپنی ماں حضرت فاطمہ کا اور تم کیسے آدمی ہو جو آج شابِ آشور جو ہے اس قسم کے ارازہ کرتے ہو تو یہ اتنا گرابہ تھا اس نے کہا کیا ہوا شابِ آشور دو عربوں میں لڑائی ہوئی اس کا میرا کیا تعلق جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ پاکستان نے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں جو جو روزہ رکھیں اس نے اس کو چڑھانے کے لیے کہا کہ دو عربوں کی لڑائی سے میرا کیا تعلق کہا کہ خدا کا خوف کرو تم کس قسم کے آدمی ہو تو اس نے کہا میں صرف جوان ہوں اور جوانی کی چیزیں جانتا ہوں اس نے کہا تم جوان بھی نہیں غنڈوں کو فارسی میں کہا جاتا ہے وہاں پر لات اور غنڈا گردی کے لیے کہا جاتا ہے کہ لاتی تو اس نے کہا کہ اگر تم واقعا جوان ہو تم دیندار نہیں ہو تو کم سے کم دیندار اگر نہیں ہو تو لاتوں والی لاتی تو تم میں ہونی چاہیے لاتوں والی غیریت تو ہو تم میں غنڈوں والی غیریت تو ہو تم میں کیونکہ ان کو بھی چیلنج دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے اگر تم واقعا مرد ہو تم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دکھاؤ اور میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ میری ماں حضرت فاطمہ تمہیں سہارہ دیں گے تم اگر واقعا جوان ہو میری اس بات کو مانو وہ اتنے سے جذباتی ہوا اس نے کہا کہ چلو وہ اس کو چھوڑ کے آیا وہ کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ گاڑی میں بھی کام پر رہی تھی رو رہی تھی اور جب میں نے اتارا ہے تو اس نے شیشے کے پاس آکے پھر کہا کہ یاد رکھو میری ماں تمہیں چھوڑے گی نہیں میری ماں حضرت فاطمہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں تمہارا ساتھ دیں گی تمہیں دیں گی کچھ نہ کچھ اب یہ غصے کے عالم میں بجائے اس جگہ جانے کے اپنے گھر آ گیا جب گھر آیا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے لگایا ٹی وی جب ٹی وی لگایا تو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹا ہو رہا تھا کربلا سے اور راستے میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ تم اپنے اس کام کے ذریعے سے امام زمان کے تازیانہ مارو گے اگر میرے ساتھ کچھ کرو گے وہ کہتا ہے کہ اگدم سے جو ہے وہ کربلا کی ذریعہ آنے لگی پھر اگدم سے جو ہے وہ ٹی وی ڈیوائیڈ ہوا تو ایک طرف امام حسین کی ذریعہ اور گمبد نظر آتا تھا اور چلا جاتا تھا دوسری جانب حضرت عباس کا نظر آتا تھا پھر اگدم سے جو ہے وہ ٹی وی میں جیسے پارٹیشنز ہو جاتا ہے تو امام حسین کی ذریعہ نظر آنے لگی اور یہاں پر تازیہ نظر آنے لگا تازیہ سے کیا مراد کہ جو ایران اراف میں شبیحانی ہوتی ہے اور اس تازیہ میں کیا نظر آ رہا تھا کہ بعد شہادت امام حسین جب خیام جلائے گئے اور بی بیوں کو مارا جا رہا تھا تو اس میں تازیہ میں دکھایا جا رہا تھا کہ امام حسین کی جو صاحبزادی ہیں ان کی منظر کشی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے تو اگدم سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین کی بیٹی پر ظلم ہوا اور فوراں کہتے ہیں جو لڑکی نے جملہ کہا تھا کہ تم اپنے اس گناہ سے امام زمان کے تازیہ آنہ مارتے ہو تو کہنے لگے میں اگدم سے وہ ہو گیا کہ جس طرح سے یہ لوگ تازیہ آنہ مان رہے ہیں امام حسین کی بیٹی سکینہ اور رقیہ پر میں امام زمان کو تازیہ آنے مارتا تھا آج تک گناہ کے ذریعے سے اور یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا کیونکہ اس نے کئی سال سے عزداری بھی چھوڑی ہوئی تھی یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا اور جناب سیدہ کو پکارنا شروع کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دروازہ کھلا ماں اور باپ اور ماں باپ نے اس کو روتے پہ دیکھا تو ایک دم سے وہ لڑکا کہتا ہے میری ماں نے کہا رزا جان اس لڑکے کا نام تھا رزا کیا ہو گیا ہے تم میں تو آج خوشبو آ رہی ہے حضرت فاطمہ کی تم سے تو آج خوشبو آ رہی ہے امام حسین کی کیا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میں ماں کے خدموں پہ گر گیا باپ کے خدموں پہ گرا معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں اور کئی سال کے بعد اب میں نے کالی کمیس پہنی صبح حیت میں جانے کے لیے حیت کہتے ہیں انجمن میں جانے کے لیے ایران میں ہر محلے کی انجمن ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے کالی کمیس پہنی گیا اب جو اچھا کام تھا کہ جو ہم سب کو کرنا چاہیے جو وہاں کی حیت کا رئیس تھا جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا ہمارے ہیں روش کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی آگیا شرابی یہ بھی آگیا کہ پاپچھو آ رہا ہے اس کو آنے دو گی یعنی اس وقت اگر محفل میں کوئی خاتون آ جائے کہ جو گناہ کی زندگی میں ہو عیاشی میں ہو فہاشی میں ہو رخص میں ہو موسیقی میں ہو گندی فلموں میں حتہ ہو اس کو آنے دیں اللہ کی جانے بھی ہم آپ روک دیں کیا کریں آنے دینا چاہیے اصلاً ایسے دیکھنا بھی گناہ ہے اس کو نگاہ پڑ جائے الگ بات ہے لیکن ایسے دیکھنا کہ جس سے اس کو شیطان برغل آئے کہ اس جگہ دوبارہ نا نا یہاں تمہارا احترام نہیں ہوتا یہ بھی گناہ ہے وہ جو حیت کا رئیس تھا اس نے اسے گلے لگایا اور بڑا استقبال کیا بڑا احترام کیا اور اس نے پھر زنجیر لے کے جو ہے وہ اپنا ماتم شروع کیا اور کہتا ہے کہ بس میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ جو گناہوں کے ذریعے سے میں نے امام زمان کو تازی آنے مارے ہیں تو ہر اس پہ یوں کہتا تھا میں نے امام زمان کو بہت مارے ہیں اور یہ جملہ کس نے کہا تھا اس لڑکی نے کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں چینج ہوا کسی انجمن کے سربراہ نے اور یہ قافلے بھی لے جاتا تھا تو مجھ سے کہا کہ چلو کربلا چلو گئے ہیں اب کیونکہ درہا ہے بگڑا باتا تھا تو اس کے اتنے اقتصادی حالات بھی اچھے نہیں تھے ممکن ہے ماباب کے اچھے ہوں اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا اتنا ارادہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا ایسی جگہ پر یہ ہوتا ہے کوئی دھکہ لگائے اس جملے کے بعد اب تک مجھے یاد ہے تخریر میں آگئے دانش مند نے کہا کہ میری گزارش ہے مؤمنین سے کہ جب وہ زیارتوں پر کسی کو بھیجنا چاہیں تو ہمیشہ بہت زیادہ مذہبی کو نہ بھیجیں ان لوگوں کے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی امام حسین کا احترام ہے بعض نوجوان ہے لاوبالی قسم کہ ان کو بھی بھیج دو کیونکہ جو اچھے ہیں وہ تو ہیں ان کو بھیج دو ممکن ہے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کے اندر ایک دم سے نورانیت آ جائے تو اس انجمن کے جو رئیس تھے انہوں نے کہا کربلا تو یہ حقہ بکہ اور وہ اس کو لے گیا کربلا کربلا جا کے اس کو خوب احساس ہوا اور دل میں یہی تھا کہ یا جناب سیدہ میں نے ایک قدم بڑھایا اور آپ نے یہ کیا شروع کر دیا پھر ایک جملہ کہ اس نے امام حسین سے کہا کہ امام حسین اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں واپس وہاں سے آئے تو کیوں کہ اس کا کام تھا کاف لے جانا اس نے کہا کہ عمرے پہ جانا ہے اور عمرے پہ جو میں لوگ لے جاتا ہوں کام کرنے کے لئے ان میں سے ایک بیمار ہو گیا ہے مجھے کسی کو تو لے جانا ہے تم چل رہے ہو کہا کیسے تو اس نے کہا سب ہو جائے گا اب یہ عمرے پہ گیا تو بقی پہ جا کے اس کی بہت واہر ایک الگ اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بس وہ جناب سیدہ کے لئے جو میں نے چیلنج قبول کیا تھا اس کے بعد ہو رہا ہے اب یہ اس کی زندگی ذرا بدل گئی اور کچھ دن کے بعد ماں نے کہا کہ تم شادی کر لو اس نے کہا کہ سعی ہے اس کو ابھی بھی جو ہے اپنے آپ سے نہ امیدی تھی کہ مجھے کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ملے گی تو ماں نے کہا ایک رڑکی کو ہم نے دیکھا ہے بڑی دندار رڑکی ہے اور وہاں امکان ہے ہماری بات ہو گئی اب ظاہر ہے کہ بات یعنی ہو گئی تمہیں انہوں نے کہا کہ آ جاؤ اور اس ملاقات میں لڑکے کے باپ نے کہا اس سے کہ میں اس سے ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور کہا اس سے لڑکے سے باپ نے کہ خود کہتا ہے کہ اس نے کہا رضا جان اے رضا جو تم بیری جان ہو مجھے تمہارا پورا ماضی پتا ہے اور میں تمہارے ماضی کو نظرانداز کر رہا ہوں کیونکہ تم اب حسینی ہو چکے ہو میں تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا کیونکہ اس وقت تم اس وقت بڑے پکے امام حسین کے ہو چکے ہو میں تم سے صرف ایک خواہش کروں گا اگر وہ تم مان لوگے تو میں لڑکی دے دوں گا میں دے دوں گا باقی جو فائنل ڈیسیشن ہے وہ میری بیٹی کا ہوگا میرا فائنل کا کیا کہنے لگے صرف ایک گزارش ہے اب امام حسین کا در نہ چھوڑنا یہ مجھے وعدہ دے دو تو میری جانب سے تو فائنل اب ظاہر ہے یہ لوگ رونے لگے اس نے کہا کہ میں اب امام حسین کوئی چھوڑ کے نہیں جاؤ کتنے میں قرار ہوا سب آکے بیٹھے کہ اب عروض خانم یعنی دلہن کو آنا ہے اور وہ چائے لے کے آئے وہ محترمہ چائے لے کے آئیں اور اس کے سامنے جیسی ٹریل آئی تو اس کی ٹریل گر گئی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور کمرے میں گر کے رونے لگی یا زہرہ یا زہرہ کہہ کے یہ سب لوگ پریشان ہو گئے اس کی ماں بہنیں بھی گئیں اس سے لپڑ گئیں اور اس کے بعد یہ بھی حقہ بکہ کیونکہ سب نے کہنا شروع کر دیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تو اس نے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے تو اس کی ماں دوڑتی بھی آئی اور کہا کہ جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے لڑکی کہا کیا کہنے لگی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا اس کو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا ہے کہ رات کو میں نے جناب سیدہ کو دیکھا تھا انہوں نے اس کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ میرے حسین کا نیا نیا دوست بنا ہے تجھے میرا واسطہ ہے تو میں نے جناب سیدہ کو پکارنا شروع کیا اور یہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جناب سیدہ ایک کام میں نے آپ کے لئے کیا اور آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا اور پھر اس لڑکی کا یاد آیا کہ دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری ماں تمہیں سہارا دے گی چھوڑے گی نہیں